سینٹ تشکیل دینے والے آئین ساز یقیناً خوش نیت تھے تاہم غالباً وہ یہ پابندی لگانا بھول گئی کہ صرف وہ شخصی سینٹ میں کسی صوبے کی نمائندگی کر سکتا ہے جس کا مستقل رہائشی پدہ اسی صوبے کا ہو یہ راستہ بند نہ کرنے کا نتیجہ اس مزقہ خویزی کی صورت میں نکلا کہ آج سینٹ میں پنجاب کا رہائشی سندھ کی نمائندگی کر رہا ہے خیبر وقت انخہ کا رہائشی پنجاب کی سیٹ پر بیٹھا ہے اور سندھ والا خیبر وقت انخہ کے حقوق کے تحفظ کا دعوے دار ہے اس صورتحال میں سینٹ کے قیام کا بنیادی مقصد یعنی چاروں صوبوں میں احساس برابری پیدا کرنا کب کا پتلی گلی سے نیچا نیچا ہو کے نکل لیا اب تو یہ ادارہ احساس برتری ثابت کرنے کا اکھاڑا بن چکا ہے سینئر صحافی وست اللہ خوان اپنے تازہ تجزیر میں کہتے ہیں کہ سینٹ پر ہر یونٹ کو برابری کی سطح پر نمائندگی دی گئی تھی تاکہ وفاق کسی ایک صوبے کی اکثریت ی عامریت کا شکار نہ ہو جائے اس ادارے کا قیام کی روح بھی شاید یہی تھی کہ سیاسی جماعت زمیر کو حاضر نازل جان کے بلا واسطہ انتخاب کی سہولت استعمال کرتے ہوئے بہتر سے بہتر شخصیات کو ایوان بالا میں بھیجیں تاکہ پارلیمانی قانون سازی کا مجموعی مایار بلند ہو اگرچہ ہمیں سینٹ پر اپنے شعبے کے ماہرین اور پارلیمانی روایات کا پاس رکھنے والے کئی چہرے بھی نظر آئے میڈل کلاس اور لوئر میڈل کلاس کا پس منظر رکھنے والے قابل لوگ بھی ایوان بالا کے نشستوں پر براجمان ہوئے مگر ان کی تعداد ہمیشہ روایتی اور پیشہور سیاسی شرافیہ کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر رہی ایوان بالا تشکیل دینے والے آئین ساز یقین اور خوشنیت تھے تاہم وہ یہ پہوندی لگانا بھول گئے کہ صرف وہ شخصی سینٹ میں کسی صوبے کی نمائنگی کر سکتا ہے جس کا مستقل رہیشی پتہ اسی صوبے کا ہو اس لیے آج صورتحال یہ ہے کہ جو شخص اپنے صوبے سے سینٹ میں منتخب نہیں ہو پاتا اس کا دوسرے صوبے کے کوٹے میں ایوان بالا کا رکن منتخب کروا دیا جاتا ہے وہ صد اللہ خان کہتے ہیں کہ اس معاملے پر مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہارا گھر تو بہت چھوٹا ہے تم لوگ گزارہ کیسے کرتے ہو اسے جواب ملا کہ گزارہ ہو ہی جاتا ہے ایک منجی پر میں اور اببہ جی اور دوسرے پر میری بیوی اور میری اممہ جی سوتے ہیں وہ صد اللہ خان کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہلانے والے سیاسی قبائل کے سرداروں نے بارہ ایسی شخصیات کو سینٹ میں منتخب کروایا جو چچا تایا پھوپی کے درجے پر فائز تھے یا سیاسی سے زیادہ ذاتی مفادات تھے اہل سرمایہ تھے خانداری اور سرسوکی کرنسی سے اٹے ہوئے تھے یا اسٹرابشمنٹ کے قریب ہونے کے نہ تھے سردار کے پسے پردہ مفادات کی دیکھ پھال اور تقمیل کے معاہد تھے کچھ خانداروں نے تو سینٹ کو فائملی کلب بنا لیا جیسے مولانا فضل الرحمان کا ایک عزیز سوائی اسمبلی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ضرور موجود ہوتا ہے مولانا ہی کے عبائی زلہ ڈیرہ اسمائل خان سے تعلق رکھنے والے گلزار خاندان نے تو ایک زمانے میں سینٹ کو ہی گلزار بنا دیا تھا یعنی والد محترم بھی سینٹر رہے اور پسرانے با سعادت موقعر احمد خان اور امار احمد خان بھی سینٹر بنے اور والدہ محترمہ بیگم رضیہ سلطانہ رکن قومی اسمبلی رہی اسی طرح ہمسائیہ زلہ لکی مروت کی سیف اللہ فیملی میں سے تین بھائی انور سیف اللہ، سلیم سیف اللہ اور عثمان سیف اللہ یکے بعد دیگرے سینٹر کے رکن رہے جبکہ ایک بھائی ہمائیوں سیف اللہ اور والدہ قلسوم سیف اللہ رکن قومی اسمبلی رہے کئی بلوی سردار اور سندھ کے مالک ایسے ہیں کہ وہ اپنے مور اور سیاسی آبہ ہوا دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بار وہ صوبائی اسمبلی میں رہیں گے قومی اسمبلی میں جانا پسند فرمائیں گے یا سینٹر میں رونا کفروز ہوں گے وسط اللہ خان کے مطابق سن 1973 کے آئین کے تحت وجود میں آنے والی سینٹر کو 48 برس میں 8 چیئرمن ملے جن میں حبیب اللہ خان، غلام اسحاق خان، وسیم سجاد، محمد میاں سومرو، فاروق ایچ نائک، سید نیر حسین بخاری، میاں رضا ربانی اور صادق سنجرانی شانگ ہیں ان 8 میں سے 7 چیئرمن امور ریاست میں سیاسی، قانونی یا بیروکریٹک پسمندر کا کم یا زیادہ تجربہ رکھتے تھے مگر سینٹر کے آٹھوے چیئرمن سنجرانی کے انتخاب نے یہ تصور بھی غلط ثابت کر دیا کہ اس منصب پر بیٹھنے کے لیے کسی سیاسی یا انتظامی وارڈیٹا یا تجربے کی ضرورت ہے اوپر والا چاہت تو راجہ زفر الحق جیسا زیرک سیاستدان بھی ایک آزاد نوارد کے ہاتھوں برادران یوسف کے تعاون سے شکست کھا سکتا ہے اور پھر یہی نوارے چند ماہ بات تحریک عدم اعتماد لانے والوں کو اکثریت کے باوجود پٹھک سکتا ہے اور وہ بھی خلائی مخلوق کی مدد سے ایسے کرش میں ہی شناک کی تلاش میں سرگردان جمہوریت کا حسن کہلاتے ہیں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ جو مسلم لگنون اور پیو سپارٹی سن دوہزار چھے میں مساق جمہوریت کے تحت سینٹ میں پیسے کے بل پر خرید افروک روکنے کے لیے خفیہ رائشماری کے بجائے کھلے ووٹ کے لیے آئینی ترمیم کے وعدے میں بندے ہوئے تھے مساق جمہوریت کے بعد برسر اقتدار آنے کے باوجود یہ آئینی ترمیم نہیں کر پائے اب جبکہ عمران خان نے اس ترمیم کے لیے ہر دروازہ بجانا شروع کر دیا ہے تو یہی بیو سپارٹی اور نون لیگ عمران خان کی اس کوشش کو دال میں کالا قرار دے رہے ہیں مانا کے نیت عمران خان کی بھی ٹھیک نہیں اور وہ بھی صرف اگلے سینٹ الیکشن میں کسی وارداز سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ ہر تین برس بات سینٹ الیکشن کے نام پر جو بکرہ پیری لگتی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے بجائیے کہ سیاسی جماعتیں اپنے منتخب ارکان کی مسلسل پارلیمانی ترمیت پر توجہ دیتی ہیں اور انہیں احساس دلاتی رہتی ہیں کہ وہ اس منصب پر محض ذاتی منفط اور آسور سوک کے فروغ کے لیے نہیں بلکہ اجتماعی بہتری کو قانون سازی کا ذریعہ آگے بڑھانے کے لیے لائے گئے ہیں وسط اللہ خان کے مطابق سیاسی جماعتوں کی قیادت نے سیاسی مسئلت کوشی کو دانستہ یا نہ دانستہ انداز میں آگے بڑھائے یوں اندرونی محاسبے اور ضروری سیاسی ڈسپلن سے ارکان بے فکر ہوتے چلے گئے اس رجحان کو لگام دینے کی بجائے سیاسی جماعتوں کی قیادت نے یہ آسان راستہ اختیار کیا کہ جو کام ان کے کرنا کا تھا وہ انہوں نے دیگر اداروں پر ڈال دیا پیسے کے چلن کا ویویلہ ہر کسی نے مچایا لیکن اس چلن کو کنٹرول کرنے کا بوجھ بھی الیکشن کمیشن کے کندوں پر رکھ دیا خفیہ ووٹنگ کو کرپشن سے بچانے کے طریقے سوچنے کی وجہے ساری برائی کی جڑھی خفیہ ووٹنگ کی جمہوری مشک کو قرار دے دیا یعنی بقول شایر خود بدلتے نہیں دستور بدل دیتے ہیں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ جو جماعتیں اپنی انتخابی اخراجات کی تفصیلات بروقت جمہ کروانے میں ناکام رہے اور ہر بار الیکشن کمیشن کو ارکان پارلیمان کی رکنیت موطل کر کے انہیں گوشوار جمہ کروانے پر مجبور کرنا پڑے ان سے اپنے عرقین اسمبلی کی سمد درست رکھنے کی امید غیر حقیقی ہے سوال یہ ہے کہ ایسی سینٹ اپنا عوامی وقار کیسے قائم رکھ سکتی ہے اور پھر صوبوں کو مصابی وزن دلوا کے ان کے آئینی مفادات کا تحفظ کیسے کر سکتی ہے اور عوام دوست قانون سازی میں قومی اسمبلی سے کیسے سبقت لے جا سکتی ہے اور بنیادی آزادیوں کو قانون سازی کے آرڈ میں محدود کرنے کے رجحان کے آگے دیوار کیسے بن سکتی ہے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ یہ تمام سوالات بھی تین مارک کی چاند تک ہی کچھ اہمیت رکھتے ہیں جب سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس کے بعد میں قوم اور تو قوم گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا